میں آپ کو رکھنا چاہوں گا یہ ڈاکٹر صدیر گپتہ کی ریپورٹ ہے مڈر رول ڈاوٹ اکلیر کیس آف سوسائیڈ کلیر اینڈ کنکلیوزیو ہینگنگ یہ تین لائنوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے یہ انڈیا ٹی وی پر آپ ایکسکلیوزیو تصویریں یہ اس وقت دیکھ رہے ہیں تو مڈر کو پوری طرح سے رول ڈاوٹ کیا ہے ڈاکٹر صدیر گپتہ نے جو ایمز کے فورنسک ٹیم کے ہیڈ ہیں اور جو جانچ پینل بنایا تھا اس کو بھی وہ لیڈ کر رہے تھے ان کے طرف سے مڈر کو پوری طریقے سے رول ڈاوٹ کیا گیا اور صاف صاف انہوں نے لکھا ہے ایکلیر کیس آف سوسائیڈ کلیر اینڈ کنکلیوزیو ہینگنگ یہ بات کہی گئی ہے صدیر گپتہ کی طرف سے جو فورنسک ٹیم کے فورنسک ٹیم کے ہیڈ ہیں ایمز کے فورنسک ٹیم کے اور اس طرح سے ایمز کی طرف سے وہ فائنل ریپورٹ سی بی آئی کو صوب دی گئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سوشان سنگھ راجپوت کی حتیہ نہیں ہوئی تھی بلکہ انہوں نے سوسائیڈ کیا تھا اب آنے والے وقت میں وہ ایک جو پہلو ہے جس کی طرف پریوار بار بار اشارہ کرتا رہا کہ سوسائیڈ کے لیے خودکشی کے لیے سوشان سنگھ راجپوت کو اکسایا گیا ہے یہ پہلو ابھی زندہ ہے اور اس پر کتنا کام ہوگا اور اس کے کتنے نتیجے کتنے وقت میں ملیں گے یہ آنے والا وقت ہمیں بتائے گا سی بی آئی اس پر کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل بتائے گی لیکن سودھیر گپتہ جو ایمز کے فورنسک ٹیم دیپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں ان کی طرف سے یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ سوشان سنگھ راجپوت کی حتیہ نہیں ہوئی تھی ایک بار پھر سے ہم آپ کو بتا دیں یہ سودھیر گپتہ جو فورنسک ٹیم دیپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے مردر رولڈ آؤٹ ایک کلیر کیس آف سیوسائیڈ کلیر اینڈ کنکلوزیو ہینگنگ تو بڑی خبر یہ ہے جو آج کی اس وقت کی سب سے بڑی خبر ایک بہت ہی ہائی پروفائل کیس سوشان سنگھ راجپوت نے سیوسائیڈ کیا تھا خودکشی کی تھی یہ بات ایمز کی طرف سے کہی گئی ہے ہمیں چھوٹا سا بریک لیں گے فورن لوٹیں گے اسی بڑی خبر پر